دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ایڈ فینس سسٹم کے بارے میں جانیں گے جو کہ ہماری آرمی کو مل سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں رائن میٹل دورہ بنائے جانے والے سکائی شیلڈ ایڈ فینس سسٹم کے بارے میں رائن میٹل ایک جرمن کمپنی ہے جو کہ ہمارے دیش کی اتر پردیس سٹیٹ میں ون بلیون ڈالرز کو انویسٹ کرنا چاہتی ہے یہ ایک جرمن کمپنی ہے جو کہ سکائی شیلڈ شورٹ رینج ایڈ فینس سسٹم کو بناتی ہے اور یہ ایسی ایڈ فینس سسٹم کو بھارت ہیوی لیکٹکل لیمٹیڈ کے ساتھ مل کر جوائنٹلی مینفیکچر کرنا چاہتی ہے اگر یہ پرجائیٹ آگے بڑھتا ہے تو اس کی مدد سے ٹینگ گنز اور آٹیلری گنز کی جوائنٹ پردکشن کی جا سکتی ہے سکائی شیلڈ ایک شورٹ رینج گراؤنڈ بیسٹ ایڈ فینس سسٹم ہے جسے کی جرمن کارپوریشن رائن میٹل نے بنایا ہے اور یہ ان کی ایک سبسیڈری سویس کمپنی کے ایک ڈیزائن کی اوپر بیسٹ ہے سکائی شیلڈ ایڈ فینس سسٹم ایک موڈلر لائٹ ویڈ شورٹ رینج ایڈ فینس سسٹم ہے یہ دشمن کے ایک کرافٹ اور مسائلز کو بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دشمن دوارہ فائر کیے گئے راکٹ آٹیلری اور موٹار شیلز کو بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس میں دو تھرٹی فائی ملی میٹر کی ریوالور کیننز لگی ہوئی ہیں جو کی ایک منٹ میں ایک ہزار راؤنڈ فائر کر سکتی ہے اس میں ایک فائر کنٹرول سسٹم لگایا گیا ہے جس میں ایک سینسر یونٹ لگی ہوئی ہے اور ایک کمانڈ پوسٹ ہے سکائی شیلڈ کے ساتھ جیدہ سے جیدہ دو سرفیس ٹو ایر مسائل موڈیولز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی ایڈ فینس کیویبیلٹی کو بھی ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے سکائی شیلڈ کو ٹریڈیشنل اینٹی ایکرافٹ رولز کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مسائلز کے گینسٹ بھی ڈیفینڈ کر سکتی ہے سکائی شیلڈ کو ٹرکس اور دوسرے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے استعمال سے آسانی سے ڈپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے فائر کنٹرول سسٹم میں ایک ایکس بینڈ سرچ ان ٹریکنگ رڈار کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک الگ یونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی پرسیجن ٹریکنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کی کمانڈ پوسٹ کو مین گند سے پانسو میٹر دور پلیس کیا جا سکتا ہے اور یہ اپنی فائر کنٹرول یونٹ کے ساتھ انکریپٹڈ ریڈیو ویوز کے ساتھ کنیٹر رہ سکتی ہے سکائی شیلڈ سسٹم کو دوسرے ایر ڈیفینس سسٹم کے ساتھ بھی نیٹورک کیا جا سکتا ہے جس سے یہ ایک بہت اچھی ایر کوری پروائیڈ کرتی ہے اس کی مدد سے اس کا رول پوائنٹ دیفینس ایر ڈیفینس سسٹم سے بڑھ کر ایریا ڈیفینس تک ہو جائے گا اسی ایر ڈیفینس سسٹم کا ایک موڈیفائیڈ اور ایمپرووڈ ورزن جس میں سکس فولی آٹومیٹڈ ٹرٹس ہیں جس کا نام مینٹیس رکھا گیا ہے اسے جرمن آرمی نے آرڈر کیا ہے یہ اسے ایک سٹیشنری بیس ڈیفینس سسٹم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ایسے دو سسٹمز انہوں نے آرڈر کیے ہیں جو کی دوزار گیارہ اور بارہ میں ڈیلیور ہو گئے تھے اس کے بعد جرمن آرمی اسی گن سسٹم کا اسی ایر ڈیفینس سسٹم کے اور آرڈر دینے کا پلان کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساؤتھ کوریا نے بھی رائن میٹل کے ساتھ ان کے دیش کے شورٹ رینج ایر ڈیفینس سسٹمز کو موڈنائز کرنے کے لیے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے جسے کی اس کمپنی نے 27 مارچ 2014 کو اناؤنس کیا تھا اس کانٹریکٹ میں ساؤتھ ایفریقہ کو سکائی شیلڈ فائر کنٹرول یونٹس پروائیڈ کیے جانے تھے جسے ساؤتھ ایفریقہ کے پہلے سے موجود ٹوین گن سسٹمز کی ایکوریسی اور پرفارمنس ایمپروو ہونی تھی اس کے ساتھ ہی انڈونیشیا بھی سکائی شیلڈ کو اپریٹ کرتا ہے سکائی شیلڈ سسٹم میں ہائی پرفارمنس 35 میلی میٹر آٹومیٹک کاننز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی شارٹ اور ویری شارٹ رینج ایریا ایر دیفنس پروائیڈ کرتی ہیں وہ رائن میٹل دوبارہ بنائیں گے اے ہیڈ ایمیونیشن کا استعمال کرتے ہیں جو کی بہت چھوٹے ٹارگیٹس کے گینسٹ بھی بہت جدہ ایفیکٹیو ہے یہ ایک شارٹ گن پیلٹ کے طرح ہی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں آپ دو گائیڈ میسائل لانچرز کا بھی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں جو کی زیادہ لمبی دوری کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں یہ گن پوری طرح انمینڈ ہے اور اسے ایک فائر کنٹرول یونٹ دوارہ کنٹرول کیا جاتا ہے سکائی شیلڈ اے دیفنس سسٹم کا ریاکشن ٹائم 4.5 سیکنڈ کا ہے اور جو اس کی ریوالور گن ہے اس کی ایک کریسی بھی بہت زیادہ ہے اور یہ ایک منٹ میں ایک ہزار راؤنڈز فائر کر سکتی ہے جس سے اس کو ایکسپشنل ملٹی ٹارگٹ اینگیجمنٹ کیو بیلٹی مل جاتی ہے اس گن دوارہ فائر کیا جانے والا ہر ایک اے ہیڈ شیل 152 سب پروجیکٹ ایلز کو کیری کرتا ہے جو کی دشمن دوارہ فائر کیے گئے ٹارگٹ کے ٹھیک آگے ایجیکٹ کر دیے جاتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے ایک پریسیجن پروگرامیبل ٹائم فیوز کا استعمال کیا جاتا ہے ایک بار اگر اس کا ایک 35 میلی میٹر کا اے ہیڈ ایمیونیشن فائر ہو جاتا ہے تو اس میں استعمال کیے جانے والے 152 سب پروجیکٹ ایلز کے استعمال سے اس ایریا کے اوپر ایک ایسا کلاوڈ پیدا ہو جاتا ہے جس میں بہت زیادہ خطرناک سب پروجیکٹ ایلز ہوتے ہیں جس کے کارن بہت لمبے سمیں تک اس ٹارگٹ پوزیشن کے اوپر دشمن اٹیک نہیں کر پائے گا اس شیل میں جو سب پروجیکٹ ایلز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اتنے پاورفول ہیں کہ وہ ابھی استعمال کیے جانے والے اور فیوچر ٹارگٹ کو بھی انٹرسیپٹ کر پائیں گے اور ان کی سکن کو پینٹریٹ کر پائیں گے یہ انمینڈ ایریل وحکلز جانے کی ڈرونز کو بھی انٹرسیپٹ کر پائے گا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آزربائیزان اور آرمینیا کے بھی جو کانفلکٹ چڑھا تھا اس میں ڈرونز کو بہت جدہ استعمال کیا گیا تھا اور ان کی دسٹرکٹیو نیس کو بھی دیکھا گیا تھا تو ایسے ڈرونز کے گینس ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ اے ڈیفینس سسٹم بہت اچھی طرح کام کر پائے گا اس کی فائر کنٹرول یونٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں سکائی شیلڈ 35 فائر کنٹرول یونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ایک سکائی شیلڈ سسٹم میں سی فور ایل موڈیول کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی الیکٹرو آپٹیکل سینسرز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سکائی شیلڈ سسٹم کی سب سے بڑی ایڈوانٹی یہ ہے کہ اس کو اپریٹ کرنے والا کرو بہت سرکشت رہتا ہے اس کا سینسر موڈیول گن اور لانچرز سب ہی انمینڈ ہے جس کے ساتھ اس کے کرو کو کوئی بھی خطرہ نہیں رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس اے ڈیفینس سسٹم کی کمانڈ پوشٹ کو مین گن سسٹم سے 500 میٹر دور رکھا جا سکتا ہے جس سے کرو سرکشت رہتا ہے یہ سسٹم ہر طرح کے موسم میں اپریٹ کر سکتا ہے اور یہ الیکٹرونک کانٹر میجرز کے اگینسٹ بھی بہت جدہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرے اے ڈیفینس سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو کر ایک ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے اس سسٹم کو ابھی انڈونیشیا ساؤتھ ایفریقہ اور سویزر لینڈ جیسے دیش استعمال کر رہے ہیں اس کی رینج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے کینن کی رینج 4000 میٹر کی ہے اور اس کی مسائل کی رینج 8000 میٹر کی ہے اس کو اپریٹ کرنے کے لیے سات لوگوں کا کرو کام کرتا ہے اس کے ریڈار کی رینج کی اگر ہم بات کریں تو اس کا ریڈار 20 کلومیٹر دور سے فائٹر جیٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور 10 کلومیٹر دور سے مسائلز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہم K30 بی ہو سسٹم کا آرڈر دینے والے تھے جو کی ساؤتھ کورین سسٹم تھا لیکن بعد میں اس ٹینڈر کو کینسل کر دیا گیا ہے اور اس ٹینڈر کو پھر سے جاری کیا جائے گا جس میں پھر سے سسٹمز کو ویلویٹ کیا جائے گا اس ٹینڈر کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اس میں رشیان سائٹ نے ایسا اعتراض جتایا تھا کہ اس میں جان بھوچ کر K30 بی ہو سسٹم کو فیور کیا جا رہا ہے جس کے بعد ابھی اس ٹینڈر کو کینسل کر دیا گیا ہے اور ابھی سکائی شیلڈ سسٹم بھی اس ٹینڈر میں شامل ہو سکتا ہے اور ایسی پوسیبلٹی ہے کہ اس سسٹم کو آرڈر کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی اگر اس سسٹم کی پرڈکشن بھارت میں شروع ہو جاتی ہے تو یہ میکنڈ انڈیا کو بہت زیادہ سکسیسفل بنا دے گی اور اس سسٹم کو میکنڈ انڈیا کے تحت ہمارے دیش میں ہی پڑیوز کیا جا سکے گا اور ہماری آرمی کی سبی زورتوں کو پورا بھی کیا جا سکے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت